اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی ہماری جو ویڈیو ہے وہ ایکسرسائز 3.1 پہ ہے تو ہم سٹارٹ کر لیتے ہیں کوسٹین 1 مجھے دیا گیا ہے کہ write each number ان سائنٹیپک نوٹیشن تو سائنٹیپک نوٹیشن تو میں نے آپ کو ایکسرسائز بھی کر لوں گی یہاں پر مجھے نمبر دیا گیا ہے 405 ٹریپل زیرو اور مجھے بتائے کہ آپ اس نمبر کو سائنٹیپک نوٹیشن میں لکھیں تو سائنٹیپک نوٹیشن میں لکھنی کا طریقہ میں نے آپ کو بتایا تھا لیکن اب میں ڈیٹیل سے کروں گی تو سائنٹیپک نوٹیشن میں لکھنی کا طریقہ کچھ اس طرح ہے کہ lit پہلے ہم اس کو ایکس نیام دیں گے نا تو میں نے اس کو ایکس نیام دے دیا اب ہم ڈیسیمل پوائنٹ کو اس جگہ پر لے جائیں گے جہاں پر لپ سائیڈ پہ ہمارے ساتھ صرف ایک نان زیرو نمبر رہ جائے تو اگر ایک نان زیرو نمبر رہے گا تو وہ کون سا ہوگا تو پور ہے نا پور پوائنٹ زیرو پائپ اور یہ میرے پاس کیا ہے زیرو زیرو اینڈ زیرو اب یہاں پر دیکھ لے اس طرف پوائنٹ کے اس طرف کتنے نمبر ہے تو ون ٹو ٹری پور پائپ پائپ ہے نا رائٹ سائیڈ پہ ہے لیکن ہم نے پوائنٹ کو تو لپ سائیڈ پہ مو کیا تھا نا تو لپ سائیڈ پہ مو کرنے پوائنٹ ادھر سے آئے ہے اچھا ایکس کا ایکس اگر نام ہم دے تو اس طرح ہوگا تو پوائنٹ یہاں سے یہاں تک چلا گیا تو یہاں تک چلا گیا لٹ پہ چلا گیا تو ہم کیا لیں گے یہ انہوں نے اے نام دیا تھا ہم کچھ اور دیں گے تو بہتر ہوگا آپ آر نام دے دے کچھ بھی دے دے چلے اے دیتے ہیں تو اے میرے پاس کیا ہوگیا پور پوائنٹ زیرو پائپ اب پوائنٹ یہاں سے یہاں تک چلا گیا ایٹ مینز لپ پہ چلا گیا نا لپ سائیڈ پہ چا رہا ہے تو اگر لپ سائیڈ پہ چلا گیا تو ہم پوزٹیو نمبر لکھیں گے نا تو میرے پاس ایکس کیا ہے ایکس ایس ایکول ٹو اے منٹیپلائی ٹین ریسٹڈ پاور ان تو میں اس کو کیسے لکھوں گی ایکس میرے پاس یہ نمبر ہے تو ایکس ایس ایکول ٹو سیکس تو ایکس کی جگہ اچھا پھر لکھ لیتی ہوں دوسرے پیچ پہ چلی جاتی ہوں اچھا اب ایکس میرے پاس کیا ہے پور زیرو پائپ زیرو زیرو ایس ایکول ٹو اے میرے پاس کیا ہے اے میرے پاس ہے پور پوائنٹ زیرو پائپ اور منٹیپلائی ٹین ریسٹڈ پاور پائپ میں لکھوں گی پائپ میں نے کیوں لکھیا کیونکہ میں نے ڈیسیمل پوائنٹ کو یہاں سے لے کر یہاں تک چلی گئی تو پانچ نمبرز ہیں نا یہاں پر اور لپٹ سائٹ پہ چلا گیا تو پلس پائپ اگر رائٹ پہ چلا جائے تو پھر مائنس لکھیں گے ہم تو یہ کوسٹن کمپلیٹ ہو گیا دوسرا میرے پاس کیا ہے دوسرا میرے پاس ہے اچھا آپ یہاں پر اس کی سلوشن کو دیکھ لیں وہی ایکس نام ہم ان کو دیں گے ایکس نیم میں نے دے دیا تو one six seven zero 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 یہ ہو گیا ایکس نیم دیں گے تو پوائنٹ یہاں سے اب ہمیں پوائنٹ کو مو کروں گی نا تو پوائنٹ کو میں کہاں پر مو کروں گی پوائنٹ کو میں اس جگہ پر مو کروں گی جہاں پر لپٹ سائٹ پر میرے پاس صرف ایک ہی نمبر رہ جاتا ہے تو یہاں پر میں پوائنٹ ادھر شفٹ کروں گی تو یہ میرے پاس کیا ہو گیا پوائنٹ جب یہاں سے یہاں تک آ جائے گیا تو one point six seven zero 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 and zero point shift ہو گیا اب اس کو اس میں سے اے ہم نکالیں گے جو کہ one point six seven ہے اے ہو گیا اب یہاں پر کیا کریں گے ہم ایکس کی ویلیو میرے پاس کیا ہے وہ تو ایکس is equal to a multiplied ten is power n ہو گیا نا اب اس میں putting کریں گے ایکس میرے پاس کیا ہے one six seven zero 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 point zero is equal to a میرے پاس کیا ہے one point six seven multiply ten is power n اب in ہم میں کس سے calculate کروں گی میں لیپٹ سائٹ پہ مہر لے گئی ہونا point کو تو میں کیا لکھوں گی one two three four five six تو ten is to power plus six میں لکھوں گی میں نے آپ کو بتا دیا کہ جب میں لیپٹ سائٹ پہ پوائنٹ کو لے جاؤں گی تو میں plus six ہی لکھوں گی اچھا اب اب یہ ترڈ ون ترڈ ون میرے پاس ہے کہ zero point zero zero point zero 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 five six three and nine اب یہاں پر دیکھ لیں یہ دونوں question تو same تھے تو ہم نہیں لکھے لیکن یہاں پر question same نہیں ہے اب یہ different question ہے تو یہاں پر بھی ہم point ادھر لے جائیں گے جہاں لیپٹ سائٹ پر صرف ایک ہی نان zero number ہوگا تو اس کو دیکھ لیں x is equal to zero point zero 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 three nine اب یہاں پر دیکھ لیں صرف ایک نان zero number ہے میرے پاس جو کہ three ہے تو اگر three میرے پاس وہ صرف نان zero number ہے تو میں point کو ادھر شپٹ کروں گی تو میں point کو ادھر شپٹ کرنے کے لیے کیا کیا کروں گی point یہاں سے یہاں پر لے جاؤں گی تو یہ کیا ہو جائے گا اے میرے پاس کیا ہو جائے گا three point nine اور اب x is equal to a multiply 10 raised to the power n تو x میرے پاس کیا ہے zero point zero 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 three nine is equal to a میرے پاس کیا ہو ہو گئے three point nine اور اب یہاں پر دیکھ لے point میں نے right پر شپٹ کیا تھا نا multiply 10 اس بار اب میں کیا لکھوں گی میں اب minus seven لکھوں گی کیونکہ میں نے point سے point کو right side پر شپٹ کیا ہے نا position اس کی right side پر ہے تو میں minus seven لکھوں گی تو یہ ہو گیا میرا third question اچھا fourth question مجھے دیا گیا ہے fourth question کیا ہے میرے پاس وہ ہے zero point zero 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 nine two یہ میرا fourth question ہو گیا اب یہاں پر دیکھ لے وہ بھی وہی سیم اس کی طرح ہے تو solution let x is equal to zero point zero 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 nine two اب یہ ہو گیا اب ہم point کو اس جگہ پر شپٹ کریں گے جہاں پر left side پر صرف ایک ہی نان zero number ہو گا تو وہ میرے پاس کیا ہو جائے گا یہ میرے پاس ہو جائے گا is equal to nine point two ہو گیا نا اب یہاں پر دیکھ لے x is equal to a multiply 10 to power n اس میں ہم putting کریں گے تو x میرے پاس کیا ہے zero point zero zero nine two sorry is equal to nine point two multiply 10 to power n اب in میں یہاں پر کیا لکھوں گی میں نے point کو right side پہ شپٹ کیا ہے تو میں minus four لکھوں گی ادھر دیکھ لے one two three four اور یہاں پر point آ گیا nine point two تو four ہو گیا نا تو minus four میں لکھوں گی کیونکہ میں نے right side پہ شپٹ کیا ہے اب five question کیا ہے two three four six double zero triple zero and triple zero اب یہاں پر دیکھ لے یہاں پر میرے پاس کیا ہے میرے پاس یہ question ہے اور اس کا solution بھی وہی سیم ہے تو پہلے میں x لکھوں گی two three four six zero 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 and zero 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 اب یہاں point zero x میں نے لکھ لیا یہ میرا x ہو گیا point کو اب میں اس جگہ پر لے جاؤں گی جہاں left side میں صرف ایک ہی نان zero number اس کے پر ہو گا تو صرف ایک ہی نان zero zero نمبر کہاں پر ہے یہاں پر ہے نا two تو اے میرے پاس کیا ہو گیا two point three four and sex یہ ہو گیا اب میں اس پر مولے میں پوٹنگ کروں گی تو میں ڈائریکٹلی پوٹنگ کر رہی تو یہ میرے پاس کیا ہو گیا وہ تو چلے گئی میرے پاس کیا رہ گیا ہے 2.346 ملٹیپلائی 10 ریس تو دی پاور اب یہاں پر دیکھ لے پوائنٹ میں کہاں پر شپٹ کر رہی ہوں لیفت پہ جاری ہوں تو اگر لیفت پہ جاری ہوں تو اب پاسٹیو نمبر لگے گا اگر رائٹ پہ جاتی تھی تو وہ مائنس میں لگتی تھی اب لیفت پہ جاری ہوں تو پوائنٹیو نمبر لگوں گی 1,2,3 یہ تو 6 ہو گئی 9,10,11 تو یہ میرا آنسر ہو گیا آچھا اب 6 قویسٹن کی طرف آتے ہیں تو 6 قویسٹن میرے پاس کیا ہے اچھا تو 6 نمبر قویسٹن مجھے دیا گیا ہے پہلے تو ہم اس کو اس طرح لکھیں گے 8,9,0,4 اور 0,0,0,0,0,0 پوائنٹ زیرو پوائنٹ نہیں ہے نا اس میں تو ہم پوائنٹ لانے کے لیے اس کو ایکس نام دیں گے اب یہاں پر دیکھ لیں یہ پوائنٹ میں ایدھر شپٹ کروں گی جہاں پر لیپٹ سائیڈ میں صرف میرے پاس ایک نام زیرو نمبر ہو تو میں یہاں پر اس کو شپٹ کر رہی ہوں تو یہ کیا ہو جائے گا یہ میرے پاس یہ میرے پاس کیا ہو جائے گا 8,9,0,4 اب اس بارمولے میں پوٹنگ ہے تو میں ڈائریکٹ لی کروں گی یہ میرے پاس 8,9,0,4 مانٹیپلائی 10 ریسٹ ڈی پاور میں پوائنٹ کو لیپٹ سائیڈ پر لے گئی ہو نا تو کاؤنٹ کریں 6 اور 9 تو یہ 10 ریسٹ ڈی پاور 9 ہو گیا یہ میرا آنسر ہے اچھا کوئسٹن نمبر سے مجھے دیا گیا ہے 0.00104 اب یہاں پر دیکھ لیں اب یہاں پر بھی پوائنٹ شپٹنگ کی بات ہے تو یہاں پر بھی ہم یہاں پر بھی ہم پوائنٹ کو اس طرف شپٹ کریں گے جہاں پر لیپٹ سائیڈ پر صرف ایک نان زیرو نمبر ہوگا تو پہلے تو میں اے سے ایکس نیم دوں گی اب اس کو اس میں سے اے کو نکالوں گی تو یہاں پر پوائنٹ شپٹ ہوگا تو 1.04 ہو جائے گی کہ لیپٹ سائیڈ پر صرف ایک ہی نان زیرو نمبر ہے وہ ہے صرف 1 تو یہ میرے پاس کیا ہو گیا یہ میرے پاس اے ایکس ایکول ٹو دیس اے ایکس ایکول اے ملٹیپلائی ٹینڈیسی پاور ان تو میں ڈائریکٹی لکھ رہی ہوں 1.04 ملٹیپلائی ٹینڈیسی پاور اب میں پوائنٹ کو میں رائٹ سائیڈ پر لے گئے تو مائنس لکھوں گی نا تو 1 2 3 پوائنٹ کے اس طرف 3 ہے تو مائنس 3 لکھوں گی میں تو یہ میرے پاس 7 کیا آنسر ہو گیا اچھا یہ کوسٹن بھی سیم وہی پروسیجر ہے تو پہلے میں اس کو ایکس نیم دوں گی یہ میرے پاس کیا ہو گیا 0.000 5 1 اور پور اب میں اس میں آپ پوائنٹ کو ڈیسیمل پوائنٹ کو مو کر گی نا اس پوزیشن پہ جہاں پر لیٹ سائیڈ پہ صرف ایک نان زیرو نمبر ہوگو تو وہ پائپ ہے تو میں یہاں پر اے کیا لکھوں گی پائپ پوائنٹ وان پور یہ میرا اے ہو گیا اب ایک سیزی کو ٹین اے ملٹیپلائی ٹینڈیسی پاور ان تو یہاں پر ڈیرکٹلی لکھ لیتی ہوں پائپ پوائنٹ وان پور ملٹیپلائی ٹینڈیسی پاور اب میں پوائنٹ کو یہاں سے یہاں تک لے آئی ہو نا 1 2 3 4 5 6 7 8 9 تو میں مائنس نائن لکھوں گی کیونکہ میں نے پوائنٹ کو رائٹ کی طرف مو کیا ہے اچھا کوسٹن ٹین توڑا ڈیپرینڈ ہے میں نے سوچا میں آپ کو اسائیمنٹ یا ہومورک دے دوں گی لیکن یہ تھوڑا ڈیپرینڈ ہے تو میں خود کر لیتی ہوں 0.05 ملٹیپلائی ٹینڈیسی پاور مائنس 3 ہو گیا اب اس کو سائنٹیپک نوٹیشن میں کس طرح لکھیں گے تو پوائنٹ کو میں اس جگہ پر مو کروں گی جہاں لیفٹ سائیڈ پر اس طرح ایک ہی نمبر ہوگا تو پہلے اس کو اس طرح لکھ لیتے ہیں یہ میرا ایکس ہو گیا اب میں اے کو یہاں سے کس طرح نکالوں گی میں اے کو یہاں سے اس طرح نکالوں گی کیونکہ اس طرح اب تو کوئی نمبر نہیں ہے تو پائپ اپنی جگہ پر آ گیا ملٹیپلائی ٹینڈیسی پاور یہ مائنس 3 ہے نا لیکن میں پوائنٹ کو یہاں سے یہاں لے آئی ہوں تو یہ مائنس 2 بھی اس کے ساتھ پلس ہو گیا تو یہ میرے پاس کیا ہو گیا یہ مائنس 5 تو یہ میرا آنسر ہو گیا سوری یہ x is equal to تو یہ میرے پاس آنسر ہو گیا اچھا سیکنڈ کوسٹن ہے میرے پاس write each number and stranded notation تو میں نے تو scientific notation بھی کیا تھا stranded notation بھی کیا تھا لیکن اب exercise ہے تو یہ بھی کر رہی ہوں تو یہاں پر scientific notation کی تو بات ختم ہو گئی اب ہم stranded notation کی طرح پاتے ہیں تو یہ مجھے question دیا گیا ہے 8.3 x 10 to power 5 تو پہلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر ہم lift کی طرف move کریں گے تو minus آئے گا تو اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں point کو پہلے ہم move کریں گے تو point کو move کریں گے اس طرح تو پہلے میں کیا لیکوں گی zero point zero zero یہاں پر دیکھ لے eight point eight three ہے نا zero اور eight three یہ میرا اس کا standard مام ہو گیا لیکن دوسرا طریقہ بھی مجھے آتا ہے وہ بھی میں کرنا چاہتی ہوں آپ کو یہاں پر دیکھ لے یہاں پر eight point three ہے multiply ہے ten minus five ہے تو eight point three اس سے جب ہم point ختم کریں گے تو ten نیچے لکھیں گے نا تو یہ ہو گیا اب یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر one divided by ten ہے نا تو میں کیا لکھوں گی اور minus five ہے اور یہ جب نیچے آتا ہے تو plus five ہو جائے گا تو یہ میرے پاس کیا ہو گیا one two three four and five یہ ہو گیا اب ہم اس eighty three ہو گیا نا ہی اس سے point میں نے ختم کر دیا ten پہ تو یہ eighty three ہو گیا تو eighty three eighty three ہو گیا نا divided by ten multiply one two three four and five so یہاں پر دیکھ لیا اس سے multiply کرے اور اس سے division کرے تو کیا آگیا calculator سے کرے اچھا تو کیا آگیا آئے گا zero point zero zero اور zero سور یہاں پر میں نے ایک zero کو skip کیا ہے لیکن یہ ہے کیونکہ point سے اس طرف پہ five ہونے چاہیے نا تو یہ یہاں پر یہ zero skip کیا ہے میں نے تو یہ میرا answer ہو گیا اس طریقے سے ہم اب دوسرے questions کے answer بھی نکالیں گے اچھا یہاں پر second question ہے میرے پاس کہ four point one multiply 10 power zero solution four point one سے جب ہم point ختم کریں تو نیچے 10 لگائیں گے یہ point تو ختم ہو گیا multiply 10 power six ہے نا تو directly one zero 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 اب یہاں پر دیکھ لیں یہ zero اس کے ساتھ ختم ہو رہا ہے تو یہ بھی تو ختم ہو گیا اب یہاں پر میرے پاس کیا ہے forty one اور forty one ہے نا اور multiply one zero 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 یہ ہو گیا تو یہ میرے پاس کیا ہو گیا four one zero اور zero zero یہ میرے پاس answer ہو گیا تو اس طریقے سے آپ اور بھی کر سکتے چلے میں کر لیتی ہوں اب اچھا ترڈ کوسٹن ہے میرے پاس کہ two point zero seven multiply ten is seven تو اس کے solution بھی same وہی procedure ہے تو پہلے two point zero seven اب یہاں پر دیکھ لے یہاں پر four point one تھا تو میں نے نیچے ten لگائے point ختم کرنے کے لئے لیکن یہاں پر point کے نیچے one اور یہ two digits ہیں نا تو اس کے نیچے میں zero لکھوں گی تو point یہاں سے ختم ہو گیا multiply ten is to power seven ہیں تو one two three four five six and seven میں نے seven zeros لگا دی اب یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر plus seven ہے اسے نیچے لے جانے کہ کوئی ضرورت نہیں جہاں جس طرح یہاں پر plus six تھا تو میں نے نیچے نہیں لیا اب یہاں پر plus seven ہے تو میں نیچے نہیں لے جاؤں گی یہ دو zero ان دو zero کے ساتھ ختم ہو گئے یہ میرے پاس کیا ہو گیا two zero seven multiply one two three four and five اچھا یہ ہو گئے تو یہاں پر میں کیا لے کیوں گی twenty and zero zero میرا answer ہو گیا اس طرح سے ہم دوسرے question بھی کر لیں گے انشاء اچھا یہاں پر بھی same وہی procedure ہے three point one five ہے تو three point one five کے نیچے میں 100 لکھوں گی point چلا گیا multiply ten minus six ہے تو minus six کو میں اس طرح نیچے لے آؤں گی اب یہاں پر دیکھ لیں three one five divided by one two یہ ہو گیا اب یہاں پر دیکھ لیں یہاں پر میں point کہاں پر شیپٹ کروں گی ہاں یہاں پر one two three four five six seven eight or nine کیو کے point ایدار تھا تو zero point zero one two three four five six seven eight nine three one five آگیا اچھا یہاں پر question number five ہمیں دیا گیا ہے تو اس کی solution بھی وہی سیم ہے six point two seven divided by hundred point چلا گیا ملٹیپلائی 10 اسی پار مائنس 10 ہے تو میں اس طرح لکھوں گی one two three four five six seven eight nine and ten یہ ہو گیا اب یہاں پر دیکھ لیں six twenty seven تو اپنی جگہ پر یہ میرے پاس کیا ہو گیا one two three four five six seven eight nine and ten یہ ہو گیا اب یہاں پر دیکھ لیں point میں کہاں پر shift کروں گی point کو اب میں one two three four five six 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 seven eight nine اور six twenty seven یہاں پر لکھوں گی کیونکہ point یہاں تھا ادھر چل گیا minus ten آگیا یہاں پر نہیں اچھا یہ غلطی سے لگی تو یہ six twenty seven ہو گیا تو یہ میرا answer ہو گیا دوسرے question میں چھوڑ دی آپ کے homework کے لیے تا کہ آپ بھی practice کریں question number three میرے پاس how long does it take light to travel to earth from the sun this sun is nine point three multiplied 10 to power seven m i means miles from earth and light travels one point eight six multiply 10 minus power five miles per second تو آپ خود دیکھ سکتے کہ ہمیں sun اور earth کے درمیان جو distance ہے وہ دیا گیا ہے اور light travels means speed up light ہمیں یہ دیا گیا ہے تو آجا تو ہمیں distance between earth earth and sun تو distance میرے پاس کیا ہے s is equal to nine point three multiply 10 power seven miles ab speed up light کو ہم v سے کریں گے speed up light ہمارے پاس کیا ہے speed up light یہ ہمارا given data ہے sorry میں بھول گئی لیکن یہاں پر آپ لکھیں گے given data speed up light میرے پاس کیا ہے v ہے اور v مجھے دیا گیا ہے 1.86 multiply 10 to power 5 miles per second اب required میرے پاس کیا ہے required data میں معلوم کیا کروں گی required data میرے پاس ہے time میرا معلوم نہیں ہے میں time معلوم کروں گی تو اس question میں مجھے بتائے گے how long does it take light to travel to earth from the sun تو time کی بات ہو رہی ہے تو میں time کو معلوم کروں گی تو solution کیا ہے s is equal to v t یہ میرے پاس یہ t آپ یہ بھی لے سکتے اور sorry میں نے یہ لے لیا s is equal to v t ہے نا تو اب میں کیا کروں گی time کو معلوم کریں گے تو دونوں side کو v سے divide کروں گی یہاں پر ختم ہو جائے گا تو t میرے پاس کریں گے t is equal to میرے پاس کیا ہے 9.3 multiply 10 to power 7 اور divided by میرے پاس کیا ہے 1.86 multiply 10 to power 5 یہ میں نے value سپورٹ کر دی value سپورٹ کرنے کے بعد 9.3 divide by 1.86 تو میں اپنی جگہ پر لکھوں 10 to power 7 بھی اپنی جگہ پر اب اس minus کو میں اوپر shift کر دوں گی 5 کو اب میں اوپر shift کروں گی تو یہ minus 5 ہو جائے گا یہ ہو گیا اب t is equal to اگر آپ یہاں پر division کریں گے نا calculator سے تو یہ میرے پاس 5 آ جائے گا 5 multiply 10 to power 7 minus 5 کیونکہ دونوں 10 ہے تو میں نے ایک base لکھ لیا اور دونوں power کو میں subtract کیا تو یہ میرے پاس کیا آگیا 5 multiply 10 to power 2 میرے پاس یہ آگیا اچھا تو t is equal to 5 multiply 100 ہو گیا اور t میرے پاس maximum کیا حطہ ہے 8 minute and 20 seconds یہ میرے پاس time آگیا تو یہ میرا question complete ہو گیا یہ ہمارا answer ہو گیا thanks for watching my channel اور اگر مجھ سے اس lecture میں کوئی غلطی ہو گئی ہو تو پلیز مجھے ماب کر دے کیونکہ غلطی تو انسان سے ہوتی ہے اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں بتائیں میں انشاء اللہ سے اپنی وہ غلطی صحیح کروں گی اور آپ سنائیں اید کیسے گزری آپ کی کمنٹ سیکشن میں مجھے یہ بھی بتائیں اید کیسے گزری آپ کی کیونکہ ہماری تو اچھی گزری لیکن آپ لوگوں کا تو نہیں پتا تو آپ بتا دیں کی اید کیسے گزر گئی اور انشاء اللہ